بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم ناظرین مختلف برود سے تعلق رکھنے والے افراد کی محبت کا انداز اور نظریہ ناظرین یہ آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا یہ ہماری نمبر آف ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے حدیثِ قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خازانہ تھا مجھے اشتیاق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نورِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خل کیا اور پھر ان کی محبت میں کائنات بنا دی عشقِ حقیقی عشقِ مجازی کی ایک طویل بحث ہو سکتی ہے لیکن آج کی اس محفل میں ناظرین ہم علمِ نجوم کی روشنی میں محبت کے فلسفے کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ محبت کے حوالے سے کیا گفتگو ہو سکتی ہے شاید دنیا کا سب سے زیادہ پڑا اور لکھے جانا والا موضوع محبت ہے بہت کم کہانیاں دنیا میں ایسی ہوں گی جن میں اس عالمی جذبے کی کار فرمائی موجود نہ ہو دنیا کے طاقتور ترین جذبوں میں محبت اور نفرت ہی وہ دو جذبے ہیں جو انسانی نفسیات میں سر فہرست ہیں باقی تمام جذبے محبت اور نفرت ہی کی اگلی کڑی کہلائیں گے مثلا انتقام، لالچ وغیرہ محبت کے عالمی اور لافانی کردار کو تمام مذہب کے علاوہ وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو لا مذہب یا دوسرے معینوں میں مادہ پرست کہلاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت کی توجیح اور تشریح میں بھی مادی فوائد کو مد نظر رکھتے ہیں مثلا علم نفسیات کا بابا آدم سیگمنٹم فرائیڈ بھی محبت کے جذبے میں جنس کے پہلو کو اولیت دیتا ہے جدید علم نفسیات میں اگرچہ محبت کے جذبے کو ہر حوالے سے سیکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے مگر ماہرین نفسیات ایک ایسی محبت کے بھی قائل ہیں جس میں محبت کے ساتھ سیکس کا وجود نظر نہیں آتا لیکن وہ ایسی کسی مثال کو محبت سے زیادہ پرکشش اور پسندید کی قرار دیتے ہیں اور اس کی دیدیل یہ دیتے ہیں کہ انسانی جسم سے جو لہرے خارج ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے انسان کی لہروں سے اگر ہم آہنگ ہو جائیں تو کشش اور پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اگر وہ لہرے دوسرے انسان کی لہروں سے متصادم ہو تو دونوں کے درمیان ناپسندیدگی یا دوسرے لغزوں میں بے رغبتی کا سبب بنتی ہیں ناظرین یہ تھی اس موضوع کی مناسبت سے ابتدائی گفتگو ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ نمبر آف ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم محبت کو علم نجوم کی روشنی میں دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی